بسم اللہ الرحمن الرحیم انیونٹری ویلیویشن میں ایک میتھڈ ہے ریٹیل پرائیس میتھڈ ریٹیل پرائیس میتھڈ ایک ایزیسٹ میتھڈ ہے ریٹیل پرائیس میتھڈ میں جو آپ کو ڈیٹا دیا ہوا ہوگا وہ کچھ اس طرح سے دیا ہوا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ دو کولمز موجود ہوں گے ایک آپ کے پاس کاسٹ کا کولم ہوگا ایک آپ کے پاس ریٹیل کا کولم ہوگا اور اس میں میکسیمم یہ چیز آپ کو دیوی ہوں گی یعنی آپ کے پاس مرچنڈائز انونٹری اوپننگ موجود ہوگی کاؤسٹ میں بھی ریٹیل میں بھی پرچیزز آپ کے پاس کاؤسٹ اور ریٹیل دونوں موجود ہوں گی سیلز آپ کے پاس ریٹیل میں آ رہی ہوگی سیلز ریٹن سیلز دسکاؤنٹ آپ کو دیا ہوا ہوگا اب جب اس سوال کو آپ سولف کریں گے تو اس سوال کو آپ نے تین سٹیپس میں سولف کرنا ہے سٹیپ نمبر ون آپ نے جو ہے یہ ایسے ایک ادر ٹیبل بنانا ہے ٹیبل تو آپ کو دیا ہوگا لیکن آپ اپنے کسچن ایسے سٹارٹ کرنا ہے دو کالم دینے پہلا کالم آپ کا کاؤسٹ ہے دوسرا ریٹیل ہے مرچنڈائز اوپننگ اور پرچیزز آپ نے ایز ایٹس سوال سے کوپی پیسٹ کر ڈالی دونوں کو جب ایڈ کیا تو آپ کے پاس آیا کاؤسٹ آف گوڈز اویلیبل فور سیل ایک کا سکسٹی تھاؤنڈ آیا ایک کا نائنٹی تھاؤنڈ آیا ہے یہ سیلز سیلز ڈٹائن اور سیلز دسکاونt کو آپ نے جو ہے وہ ڈیٹیل والے کالم میں دیا اور نیٹ سیلز نکال اسے آپíp کے سکسٹی تھاؤںڈ آ رہی ہے اویلیبل فور سیل میں سے جب آپ نے نیٹ سیلز کو لیس کیا تو آپ کے پاس اینڈنگ انویتری آ گئی تھرٹی تھاؤںڈonents ہی انڈنگ انویتری اپی کس میں آ GA انڈنگ انویتری آپ کی آگیا یہ تیسزار رپیہ آئی ہے ہمارا جتنے بھی methods ہم یہاں پہ apply کرتے ہیں inventory valuation میں اس میں ہمارا جو basic کام ہوتا ہے وہ ہم ending inventory merchandise inventory ending کی cost نکالتے ہیں یہ تو ہمارے پاس retail میں آئی دوسرا step ہم نے ایک rate of cost to retail نکالنا ہے rate of cost to retail ہم نے نکالنا ہے پہلا step یہ تھا دوسرے step میں rate of cost to retail جس کا فارمولا ہے cost of goods available for sale cost cost of goods available for sale retail into hundred یہ دونوں divide ہوں گی hundred سے multiply کرنا cost of goods available for sale cost والے column میں تھی ساٹھ ہزار retail والے column میں تھی 90,000 دونوں کو divide کر کے میں نے ہندر سے multiply کر دیا تو 67% of prox میرے پاس ایک rate آگیا یا percentage آگئی second step کے بعد میں نے third step جو دیا اب میں نے cost of ending inventory نکالنی ہے جس کے لئے میں نے formula لگایا ending inventory retail into rate یہ rate ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری cost retail کا 67% ہے ہماری cost ہمارے retail کا 67% ہے تو اگر میرے پاس ending inventory retail میں موجود ہے تو میں اس کا 67% لے کر ending inventory کی cost نکال سکتا ہوں تو یہی میں نے کیا میں نے retail والے 300,000 اٹھائے اس کا 67% لیا 20,100 بنا اور یہ 20,100 میرا final answer آیا چونکہ ending inventory کی cost یا cost of ending inventory آگئی تو یہ method آسان ہے question سے آپ نے یہ table بنانا ہے table کے بعد rate نکالنا ہے rate کے بعد آپ نے finally ending inventory کی cost پتا کرنی ہے بایدی کھیکی 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 موسیقی